موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان لارف خان سب سے بہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹوں کو فوری دور کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف نے چینی سرمایہ کار کمپنیوں کو ترجیحی بنیادوں پر سہولت پرام کرنے کی ہدایت بھی کر دی عمران خان کے احساسوں کی تفصیلات سامنے آگئی چیئرمین پی ٹی آئی کے تیس کروڑ کے احساسے اور بشرا بی بی کے نام چھ سو اٹھانوے کنال ارازی ظاہر کی ہے زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے نواز شریف کی بیماری سیاسی ریاکاری ہے شیخ رشید کہتے ہیں الیکشن میں تاخیہ جمہوریت کی موت ہوگی شہباز گل کے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہے فواد چودری کہتے ہیں میرے لیے چوکا دینے والی بات یہ ہے کہ ہائی کوٹ سے نوٹس جاری ہو گئے ہیں یہ صرف ٹورچر کرنے کے لیے یہ ریمانڈ لینا چاہتے ہیں سعودی عرب کا تین عرب ڈالر سیف ڈیپوزٹ کی مدد میں مزید توسی کا فیصلہ تین عرب ڈالر کے سیف ڈیپوزٹ پر تین فیصد سود بھی ادا کیا جائے گا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بیوزٹ کی مزید دیاکسین اور کرویٹی فری اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈ کریں www.greenish.com گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے greenish natural health grandpa husband kids اور وائف کے لیے greenish natural health ایک داب دے انہیں دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نیچولی ایک ڈوز اسے رہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے all day long naturally greenish natural health help you living for the whole family مزید معلومات کے لیے ویزٹ کریں اپنی غریبی فرمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ہرلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے بیرونی سرمایہ کار کمپنیوں بالخصوص دوادر فری زون میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائن کر دی مزید تفصیلات جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی رحمے حائل تمام تر رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت ملک میں سرمایہ کاری پر عالی سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی وزرہ مپتہ اسماعیل چودری سالک حسین احسن اقبال معاون خصوصی تاریخ فاطمی زفر الدین محمود وزیراعظم نے بیرونی سرمایہ کار کمپنیوں بلخصوص گوادر فری زون میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپیوں کے مسائل کے حرکے لی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی دس دن کے اندر وزیراعظم کو تفصیلی رپورٹ اور سفارشات مرتب کر کے پیش کرے گی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ چینی سرمایہ کار کمپنیوں کو ترجیحی بنیادوں پر سہولت پراہم کی جائے چینی ورکرز کے ویزے کے حصول میں تمام رکاوٹوں کو فوری حل کیا جائے شہباز شریف نے ہدایت کی کہ چینی ورکرز کے ویزے میں سی پیک اور دوسری کمپنیوں کے ورکرز کی تفریح ختم کر کے ویزے کے طریقہ کار کو سہل اور تیز کیا جائے اجلاس میں وزیراعظم کو طوانائی انفرا اسٹرکچر ریلوے پورٹ انفرا اسٹرکچر اور دیگر منصوبوں میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں پوری طور پر ایک سے دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے زمنی انتخاب ن اے ایک سوارٹ فیصل آباد کے لیے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے کاغذات نامزدگی کی کوپی موصول ہونے کے ساتھ ہی عمران خان کے اساسوں کی تفصیلات بھی سامنے آگئی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان کے اساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں انہوں نے تیس کروڑ کے اساسے اور بوشہ بی بی کے نام چھے سو اٹھانوے کنال آرازی ظاہر کی ہے زمنی انتخاب ن اے ایک سو آٹھ فیصل آباد کے لیے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے کاغذات نامزدگی کی کوپی سامنے آگئی جس کے ساتھ ہی عمران خان کے اساسوں کی تفصیلات بھی سامنے آگئیں کاغذات میں عمران خان نے تیس کروڑ بیالیس لاکھ اٹھتر ہزار چار سو پچانوے روپے کے اساسے ظاہر کیے ہیں عمران خان نے زوجہ بشہ بی بی کے نام پاک پتن اور اوکارا میں چھ سو اٹھانوے کنال آرازی ڈکلئر کی ہے عمران خان نے زوجہ کے نام پر تین کنال پر بنا ہوا بنی گالا کا گھر وراست میں ملنے والے دو گھر بھکر میں دو سو اٹھائس کنال زمین بھی ڈکلئر کی زمان پار گھر کی تعمیر پر چار کروڑ چھاسی لاکھ ساٹھ ہزار روپے خرچ کیے دو ہزار بیس میں بنی گالا میں اضافی تعمیرات پر انتالیس لاکھ چوہن ہزار انہسی روپے لگائے کاغذات کے مطابق عمران خان کا اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر ایک پلائٹ اور ایک کمرشل پلوٹ ہے جہاں سے چودہ لاکھ روپے کرایا وصول ہو رہا ہے ان کے پاس چار بکریاں جن کی مالیت دو لاکھ ہے ان کے اور ان کی زوجہ کے پاس کوئی سیور نہیں ہے عمران خان کی کسی بھی کمپنی میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے کاغذات نامزدگی کے مطابق عمران خان کے پاس ایک کروڑ بارہ لاکھ انتیس ہزار تین سو اٹھاندے روپے ہیں انہوں نے چار بینک اکاؤنٹ سے تفصیلات بھی ظاہر کی ہیں عمران خان کے ایک اکاؤنٹ میں تین لاکھ تیس ہزار پانس سو ستانسی ڈالرز موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف آئے نہ آئے اہل ہو یا نہ اہل کوئی فرق نہیں پڑتا شفاف الیکشن کی تاریخ طے کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں مزید احوال جانیں گے اس ریپورٹ میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ قوم کو سمجھیں نواز شریف اور زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے نواز شریف آئے نہ آئے اہل ہو یا نہ اہل کوئی فرق نہیں پڑتا سماجی رابطے کی سائد ٹویٹر پر جاری اپنا سلسلہ وار ٹویٹس میں شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف کی سعودی عرب اور لندن کی بیماری سیاسی ریاکاری ہے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف میساق معیشت کے بجائے میساق جمہوریت کریں شفاق الیکشن کی تاریخ طے کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ دس کروڑ لوگ قربت کے شکنجے میں آگئے ہیں الیکشن میں تاخیر جمہوریت کی موت ہوگی سیاسی تصادم بڑھ گیا تو سیاستدان بھی نشانے پر ہوں گے سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا ہے کہ معیشت تبہ کرنے والے سیاستدانوں کے اصل چہرے بینقاب ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے کہا ہے کہ شہباز گل کے اس میں حکومت بھاگ رہی ہے اور حکومت کے وکیل دلائل دینے کے لیے تیار نہیں یہ معاملہ جلد حل کی طرف جانا چاہیے تشدد کسی صورت بھی نہیں بنتا مزید احوال جانیں گے اس سپورٹ میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کا کہنا ہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن یاد رکھیں پوری پارٹی شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے اسلام آباد کا چہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ میرے لیے چونکہ دینے والی بات ہے کہ ہائی کورٹ سے نوٹس جاری ہو گئے ہیں یہ صرف ٹارچر کرنے کے لیے ریمانڈ لینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ شہباز گل کیس میں حکومت بھاگ رہی ہے اور حکومت کے وکیل دلائل دینے کے لیے تیار نہیں یہ معاملہ جل حل کی طرف جانا چاہیے تشدد کسی صورت بھی نہیں بنتا فواد چودی نے کہا کہ یہ مقدمہ وہی ہے جو نواز شریف مولانا فضل رحمان اور مریم سبتر نے کہا تھا اس دن آشور تھا اور سب کو پتا ہے موبائل چل ہی نہیں رہے تھے انہوں نے کہا کہ شہباز گل اوورسیز پاکستانی ہے اس کے دہشتگرد تنظیموں سے تعلق نہیں ہے کیونکہ شہباز گل کمزور ہے اس لیے اس پر مقدمہ بنایا گیا پی ٹی آئی رہنمہ فواد چودی کا کہنا تھا کہ حکومت نے پچھتر کروڑ لگا کر انتہائی بھونڈا پروگرام کروایا وہ ترانہ جو ہم نے شروع کیا تھا وہ کام انہوں نے مکمل کیا آپ اپنے مقدمے بنائیں گے رانہ سناؤلہ کی ایک پولیسی ہے جو اس وقت اس ملک میں چل رہی ہے نہتے لوگوں کے اوپر چاہے پچیس مئی ہو چاہے اس کے بعد کے واقعات ہوں اور چاہے یہ شہباز گل کا معاملہ ہو یہ جو حکومت ہے اس نے عورتوں کے اوپر بچوں کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مظالم کیے ہیں اور یہی حال یہاں پہ شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے ہائی کورٹ نے آج جو رویین کے اوپر نوٹس جاری کریے میرے تلیے تو وہی بڑا شاکنگ ہے کہ کیا کبھی ہائی کورٹس جو ہیں وہ ریمانڈ کے خلاف اس طرح سے ریٹ پٹیشنز انٹرٹین کرتی ہیں جہاں پہ کیس بھی جو ہے پلٹیکل کیس ہو سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے تین عرب ڈالر سیف ڈیپوزٹ کی مدت میں مزید توسیح کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سعودی عرب نے تین عرب ڈالر سیف ڈیپوزٹ کی مدت میں مزید ایک سال کے لیے توسیح کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تین عرب ڈالر کے سیف ڈیپوزٹ پر تین فیصد سود بھی ادا کیا جائے گا جبکہ پاکستان کو ڈیفولٹ کا خطرہ ہوا تو رقم فوری واپس کرنا ہوگی تین عرب ڈالر سیف ڈیپوزٹ کی مدت میں توسیح دسمبر دوہزار تیس تک کیے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق سیف ڈیپوزٹ کی مدت میں رکھی گئی رقم کو استعمال بھی نہیں کیا جا سکے گا وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ فوس پاشا نے گفتگو میں بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایک سالہ توسیح کا محایدہ جلد اپا جائے گا وزیر مملکت کے مطابق سعودی عرب مہانہ دس کروڑ ڈالر کا ادھار تیل بھی فراہم کرے گا انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب سے دس ماہ میں ایک عرب ڈالر کا ماخر ادائیوں پر تیل ملے گا پاکستان اور سعودی عرب کے دمیان برادرانہ تعلقات ہیں خیال رہے کہ وزیر آزم شہباز شریف کی آج ہی سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جس میں دونوں راہماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے ماں بین کئی شعبوں میں تعاون کے عظم کا آدھا کیا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تک ٹی وی